اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ سب کو میرے طرف سے جمعہ مبارک اور امید ہے کہ انشاءاللہ آج کا دن سب کا بہت اچھا گزرا ہوگا کیونکہ اتنا مبارک دین ہے اور تو میں آئی ہوئی تھی اب اپنی سسٹر کی طرف لولی سسٹر کی طرف اور انہوں نے خودی سیمی ایم بنائی ہے میں نے آتے تک انہوں نے فینش بھی کر رہی ہے ایسے کوئی کرتا ہے بھلا اور کوئی یہ مت کہیے گا کہ اس میں دودھ کر میں یا کیا دودھ جب تھوڑ دی سیمیہ رکھی رہی ہے تو وہ خوش کو جاتے چاہے آپ جتنا مرضی ایڈ کرنے اور ویسے بھی کئی ہیں لوگ ایسے براہے کھاتے ہیں نہیں وہ ایشو یہ ہے اپنے اپنے ٹیسٹ کی بات ہوتی ہے اپنے ٹیسٹ کی لیول کی بات ہوتی ہے اور یہ ویسے تو مجھے اپنی سب بہنیں جان کے قریب میں اپنے سے زیادہ عزیز ہیں مجھے اپنی بہنیں اور یقینا سب کو ہوتی ہوں گی خالی مجھے نہیں ہر ایک کو اپنی بہن عزیز ہوتی ہے اور اب بھی ہم کر رہے ہیں سکین ٹریٹمنٹ بھی اپنا سکین ٹریٹمنٹ کیا بس ایلو میرا یوز کر رہی ہو تم ہاں جی تھوڑا سا میں نے کہا اب نماز کے بعد اور ایسی اپنے پر بھی توجہ دے جائے اچھا سائی اور یہاں گرمیوں میں تو اچھا بھی لگتا ہے زیادہ ایسی ہے اگر کوئی چیز انسان آپ یوز کرتے ہو کیونکہ گرمیوں میں سکین پیمپلز سکین کا ایشیو بہت زیادہ ہوتا ہے بیسی بھی ٹیننگ بہت ہو جاتی ہے گرمیوں میں تو بہت زیادہ ٹیننگ ہوتی ہے اس لیے پھر باہر نکل اس بھی آوائٹ کرنا چاہیے لیکن باہر تو نکلنا پڑتا ہے صحیح ہے اور یا آپ تو اپنی سٹیڈی کرو بیٹا اور شکر اللہ کا ویدر تو بہت اچھا ہو رہا ہے اور اگر شروع ہوتا ہے تو موسم اچھا ہو جاتا ہے سپیشل رات کو بہت اچھا موسم ہو جاتا ہے اور یہ تو میرا دل کہہ رہا ہے میں کھا لوں مینگو اللہ تعالیٰ میری جو وہ تھی آپ کی بھڑی نانو وہ اسے روکہ کھا لیتی تھی اللہ تعالیٰ انہیں جنت فردوس میں ایسے کھا سکتے ہیں کھا سکتے ہیں بہت ہیلتھ فول ہوتا ہے یہ یہ دیکھیں یہ تو تھوڑا سا شیڈو پڑھ رہا ہے یہاں پہ دھوکا لیکن بیسے ہوا بہت خوبصورت چل رہی ہے اور بہت اچھا موسم ہو رہا ہے اور تو آج آپ لگتا ہے خود بلوگنگ کریں گی بلوگنگ میں اس لیے کروں کہ ان کے میری سسٹر بہت جسا ہارڈ ہوئی ہے تو مجھے یہ سب اچھا نہیں لگتا یہ سب کچھ تو دنیا کے ساتھ ہے نہیں دنیا کے ساتھ تو ہے لیکن اگر کوئی کسی کے لیے کچھ کر نہیں سکتا تو اس کو تکلیف بھی نہ دے اور نہ ہم کسی سے نراز ہیں نہ ہمیں کسی پہ وہ ہے بس کہنے کا مطلب یہ کہ جس پہ گزر ہی ہوتی ہے وہ ہی دیپلی جانتے ہیں آپ کو کل کے بلوگ میں یہ تو فیل ہو گیا کہ یہ سامنے آگئی ان کو میں نہیں کہا تھا سامنے آنے اور مدد مانگنا کسی سے پیسو کی یا کسی سے راشن کی مدد نہیں اس نے مانگی یہ ایک یوٹیوب کے لیے مدد ہوتی ہے کہ کوئی ورڈ وہ کر دیں لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں اور سبسکرائب کر دیں شیئر کر دیں تو اس سے مدد ہو جاتی ہے اس سے مدد ہو جاتی ہے تو یہی جسٹ یہی تھا کہ آپ کسی کے لیے اتنا ہی کر دیں تو باقی اللہ تعالیٰ کے بغیر تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو ہر کوئی اور اللہ تعالیٰ نے مسئلے بھی بنائے مدد تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہی کرتے ہیں ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کہتے ہیں کہ آپ تھوڑا سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کوشش تھوڑی سے انسان کرتا ہے اور وسیلے اللہ تعالیٰ بناتے ہیں یقیناً ٹھیک ہے اور کوشش تو انسان ہی کرتا ہے نا چاہے وہ کوئی ٹیچرنگ کرے سوری تھوڑا سا کیمرہ ہل گیا تھا چاہے وہ کوئی ٹیچرنگ کرے دیکھیں اگر اگر تو کوئی ٹیچرنگ کر رہا ہے جو کوئی ٹیچرنگ کر رہا ہے یا پھر کوئی ڈوکٹر ہے اور اگر کوئی یعنی کہ کہہ لیں کہ پولر کا کام کر رہا ہے اور یا پھر کوئی باہر جاکے کوئی بھی کام کر رہا ہے کسی بھی شعبے میں ہے ٹھیک ہے اگر وہ یہ سوچتا رہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ سے گھر بیٹھ کے مانگنا اللہ تعالیٰ نے وسیلے بنانے یقیناً ہمارا اس پر یقین ہے اور یقین ہے تو اتنے عرصے سے سروائف کر رہے نا سپیشل یہ میری بہن سروائف کر رہی اپنی دنیا میں اپنی زندگی میں لیکن میں اس کے قریب ہوتی ہوں میں اس کے سامنے ہوتی ہوں میں ہر چیز اس کے ساتھ دیکھتی ہوں اور شاید باتیں کرنا تو سب کے لیے احسان ہوتا ہے لیکن جس پہ گزرتی ہے نا پتہ اسی کو لگتا ہے اور مانگنا اللہ تعالیٰ سی ہے کہنے کا میرا مطلب یہ تھا یوٹیوب بھی ایک ذریعہ ہے تو اس کو میں نے سیجیسٹ کیا تھا کہ آپ اس سائٹ پہ آئیں اب اس نے مارکس لگایا اس میں کوئی برائی نہیں ہے اس میں یہ تو تھوڑا سا بیٹے وہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے وہ اس لیے کہ دیکھیں جب باہر انسان جوب کے لیے جاتا ہے جوب کے لیے انسان باہر جاتا ہے وہاں پہ بھی ظاہر آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ نہیں یہاں پہ مردہ ذراعت نہ آئے میں یہاں پہ جوب کر رہی ہوں ہر فیلڈ میں مرد بھی ہیں خواتین بھی ہیں کل نادیا پورٹ ڈیس آڈو اس نے مجھے ایک بجے کول کی اور بوت رو رہی تھی تو پھر میں نے اس کو کہا کہ آپ اپنا کام جاری رکھیں کوئی آپ کے گھر پہ آگے نہیں دیکھ رہا اور دیکھ تو صرف اللہ کی ذات رہی ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے لیے کوشش کرتے رہیں کوشش انسان کرتا ہے اور وسیلے اللہ تعالیٰ بناتے ہیں اور اگر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں گے تو ظاہر ہے اس کے بچے چھوٹے ہیں ابھی وہ باہر بھی نہیں جوب کر سکتی تو اگر اس نے مدد مانگیا یوٹیوب پہ آکے تو وہ کوئی اس نے پیسو کی راشن کی نہیں مانگی اس نے جیسٹ ایک وہ ہوتا ہے اگر آپ لوگ بلوگنگ دیکھتے ہیں میں تو دیکھتی ہوں میں تو شروع سے دیکھ رہی ہوں بلوگنگ یہ ہوتا ہے کہ بس انسان کسی کو شیئر کرے اس کی ویڈیو کو لائک کرے سبسکرائب کرے یہ ہوتا ہے مدد مانگنا اس کا مطلب اور بس میں اتنا ہی کہوں گی کہ پلیس کسی کو ججمنٹ کرنے سے پہلے اس کے اندر اگر لوگ جھانکنے لگ جی کہ وہ کس دورانیے سے گزر رہے اس کے اندر کیا چل رہے اور اس طرح اگر وہ گھڑ گھڑ کے اپنے دماغ پر ڈپریشن رکھ کے مر جائے یا اسے کچھ ہو جائے پھر یہی لوگ آ کے بس روئیں گے اور رو کے چلے جائیں گے لیکن اس کے بچوں کو کوئی نہیں دیکھے گا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اس کو موٹیویٹ کیا کہ آپ اپنی اس میں جاری رہیں ہر پریڈ میں عورتیں باہر نکل کے پھر اللہ تعالی سے مانگیں کوئی بھی بومن کوئی بھی عورت کوئی بھی لیڈیز باہر نہ جائے کیونکہ گھر بیٹھ کے اللہ تعالی سے مانگیں اللہ تعالی گھر بیٹھ کے ہی آپ کو نوازیں گے انشاءاللہ اللہ تعالی ہر بیٹی کو نوازیں ہر بہن کو نوازیں ہر کسی کو اپنے گھر میں خوش اور خورم رکھیں کوئی خوشی سے نہیں کچھ بھی کرتا جب اندر اس کے کافی توفان چل رہے ہو نا بچوں کی خاطر پھیڑی کچھ کرتا ہم کیوں نہیں آگئے تو بس میں اتنا ہی کہوں گی کل یہ میری سسٹر بہت ڈیپلی رو رہی تھی اور مجھے اتنا دوک ہو رہا تھا کہ میں آپ کے ساتھ بتا نہیں سکتی اور میں اپنی کسی بہن کو دکھی نہیں دیکھ سکتی ہوں اللہ حافظ لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور اس میں کسی کا مائنڈ بنتا نہیں ہے